یہ جو گھومے پیرے موبائل کا مقابلہ کیے سنیمہ حال دیکھے کون نہیں فلم آ رہی ہے چلو آج سب سے پہلے حال جانا ہے تین گھنٹے مسجد میں تین منٹ نہیں رہتے اور تین گھنٹے ہال میں بیٹھ جاتے ہیں تین گھنٹے جلسے میں نہیں بیٹھتے تاکہ گناہوں کا داغ دھولیں آنکھیں روشن ہوں دلوں کا زنگ چھوٹیں آخرت کی تیاری کا اسپریٹی جگے نہیں یہاں آئے جیسے کہ اوجلت میں آئے اور چلدی سے بھاگ گئے جیسے کوئی چھوٹی کاٹ رہا ہو دیکھا آپ نے اس بچے کو نات ہو رہی تھی بیٹھا تھا اب یہ تخریر کا اعلان نہیں ہوا ہے وہ ننگے سر بیٹھنے والا چلتا بنا جہاں دنیا کی گفتگو ہوتی ہے راجنیتک سبحاؤں میں وہاں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں اٹھتے ہیں اور بیٹھتے ہیں لیکن جہاں دین کی گفتگو ہوتی ہے جہاں اللہ رسول کی بات ہوتی ہے وہاں سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کر اپنے دین کو سننا چاہیے اٹھنے اور بیٹھنے کا ماحول بند کر دینا چاہیے جو ہمارے بھائی اٹھتے اور بیٹھتے ہیں ان کو میں کہوں گا کہ یہ پاکیزہ مجلس ہے جس مجلس کو اللہ کے فرشتے لاکھوں کی تعداد میں چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں ابھی آپ فرشتوں کی جھرمٹ میں بیٹھ ہیں آپ پر خدا کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں زمین کا وہ خطہ قیامت کے دن گواہی دے گا کہ الہی تیرے فنا فنا بندے میری پیٹ پر بیٹھ کر گناہ نہیں بلکہ نیکیوں سے اپنے نام اعمال کو سجا رہے تھے تو زمین آپ کے فیور پر میں گواہی دے گی اور جب تک یہاں بیٹھے رہیں گے اس وقت تک کوئی گناہ کا گزر نہیں ہوگا آنکھیں نیک لوگوں کا چہرہ دیکھ رہی ہوں گی کان اچھی باتیں سن رہے ہوں گے اور آپ کا پورا جسم پاکیزہ محفل میں نیکیوں سے شرابور ہو رہا ہوگا اس لیے ہمیشہ تو چلتے پھرتے رہتے ہی ہیں گھومتے رہتے ہیں کبھی کبھی دو چار گھنٹے بیٹھ کر دین سیکھنے کی عادت ڈالا کیجئے ہمیشہ بولتے رہتے ہیں کبھی کبھی خاموش رہا کیجئے بولنے سے زیادہ خاموش رہنے میں آفیت ہے اور نجات ہے حدیث میں آیا ہے کہ من سامتا نجا جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا اللہ نے بولنے کے لیے ایک زبان دی ہے اور سننے کے لیے اللہ نے دو کان دیئے تاکہ بولنے سے ڈبل سنا جائے اور ابھی ایک علمیہ ہے کہ لوگ بولتے بہت زیادہ ہیں سنتے کم ہیں اور جہاں اقل پختہ ہوتی ہے وہاں سننے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے اور جہاں اقل کمزور ہوتی ہے وہاں لوگ بولتے زیادہ ہیں سنتے کم ہیں جیسے میری ماں بہن بیٹیاں یہ ناقصال اقل ہیں یہ سبھوں کو معلوم ہے یہی وجہ ہے کہ یہ بولتی زیادہ ہیں اور سنتی کم ہیں گھر میں بولتی ہیں بازار میں بولتی ہیں میں فلم میں آ کے بولتی ہیں جبکہ یہاں انہیں خاموش رہنے کی عادت ڈالنی شاہیے تاکہ یہاں تین گھنٹے چپ رہیں گی تو میرا دعویٰ ہے کہ جب یہ گھر جائیں گی اور گھر میں چپ رہیں گی تو گھر میں تقرار نہیں ہوگی بلکہ محبت کی پہار پڑھنے گی بہت ساری جنگیں صرف بولنے سے ہوتی اور طلاق میں اسی فیصدی اسی زبان کا دخل ہوتا ہے تو میری ماں بہن بیٹیاں جب بھی مجلسوں میں آئیں پردے میں رہ کر اپنے سر موہ بدن سب ڈھاپ کر بیٹھیں اور غور سے سنیں کہ ہمارے خطیب کیا کہتے ہیں ہمیں ہمارا دین کیا سکھاتا ہے ہم لوگ بس پچیس سال مدرسے میں پڑھے ہیں اور ابھی پچیس تیس سال سے لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں مگر اس کے باوجود جو حدیث تیس سال سے پڑھ رہے ہیں آج بھی اگر اس کو پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے پہلی بار پڑھ رہے ہیں ہر بار پڑھنے کے بعد نئے نئے نکتے اور گوشے دماغ میں آتے رہتے ہیں اب اگر کوئی یہ بولتا ہو کہ صاحب میں تو یہ سنا ہوں میں تو یہ جانتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف سننے اور جاننے کے لیے وہ پڑھا ہے یا سنا ہے اصل مقصد یہ ہے کہ آدمی جب بھی سنے اور اس پر عمل کرے تو ہر بار اس کو لگے گا کہ بار بار سنا جائے اللہ کا ذکر کبھی پھیکا نہیں ہوتا قرآن کریم کے اجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے جیسے ابھی اس سائنٹیفک ویگیانک ورلڈ میں قرآن کریم کے اجائبات اس قدر بڑھتے چلے جا رہے ہیں ہر دن کوئی نہ کوئی ویگیانی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہے بہت شک سبحان اللہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن کوئی غیر مسلم کلمہ نہ پڑھتا ہو آپ کو بھلے ہی لگ رہا ہے کہ ہم ایسے ہی رہیں گے اور جنت چلے جائیں گے لیکن جو لوگ اہل فکر اور اہل فہم ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ لوگ تلاش کرتے ہیں کہ سکون اور چین کا کون سا راستہ ہے وہ لوگ تلاش کرتے ہیں کہ زندگی میں قرار کس راستے پہ چلنے کے بعد ملے گا جب وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ میں جب چرچ میں جاتا ہوں اس چرچ میں جانے کے بعد سٹیسفیکشن آف ہارٹ یعنی دل کو سکون نصیب نہیں ہوتا ہے اس چرچ میں بھی ہنگامہ ہے چرچ میں برائیاں ہیں چرچ میں گندگی ہے وہاں سے لوٹنے کے بعد اس کا دل ٹوڑ جاتا ہے کہ ہم کہاں جائیں سکون حاصل کرنے کے لئے اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جو سکون دل کے لئے اپنی الگ الگ عبادتگاہوں کا رخ کرتے ہیں لیکن وہاں جانے کے بعد اس کے حصے میں سوائے ادم سکون ریسٹ لیس نیس کے اور کچھ نہیں ملتا ہے لیکن جب اس کو پتا چلتا ہے کہ بندہ وضو کرنے کے بعد جب مسجد میں جا کے پیشانی زمین پر ٹیک دیتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جو دس لاکھ کی دوائیوں سے جس بیماری کا علاج نہ ہوا ہوا دو سجدے سے علاج ہو جاتا ہے اگر یقین نہیں آئے تو آپ بھی وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد دیکھیں کہ آپ کے دل کی قیفیت کیا ہوتی ہے سکون دل اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے سکون دل اللہ نے یادِ الہی میں رکھا ہے سکون دل اللہ نے سبر اور قنات میں رکھا ہے سکون دل اللہ نے قرآن کریم کی تلاوت میں رکھا ہے لوگ سکون تلاش کر رہے ہیں کلکتہ کی وکٹوریا پارک میں وہاں بھی آگ لگی ہوئی ہے لوگ سکون تلاش کرتے ہیں گوہ میں سمندر کے کنارے وہاں بھی زہر کھانے والوں کی ایک بڑی تعداد نظر آتی ہے لوگ سکون تلاش کرتے ہیں فلم انڈسٹیز میں جا کے کام کر کے رنگین کلر پھول کلر پھول اور لیکسریس لائف گزار کے وہاں بھی بڑے بڑے خوبصورت ایکٹر فانسی کے پھندے پہ لٹکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لوگ سکون تلاش کرنے کے لیے کارٹ مانڈو نیپال کی رازدھانی جاتے ہیں وہاں بھی جب ہوتل میں جب انتشار کا ماحول مدر کا ماحول دیکھتے ہیں تو بیچین ہو جاتے ہیں لوگ سکون کی تلاش میں کشمیر کے ڈل جھیل جاتے ہیں اور وہاں بھی دیکھتے ہیں کہ چند لمحے میاں بیوی یا دونوں پیرز ایک ساتھ رہتے ہیں کشتی پر اس کے بعد پھر طلاق اور تقرار کا ماحول ہے ایک آدمی ہندوستان کا جاتا ہے امریکہ اور پیریز گھومنے کے لیے وہاں سے آنے کے بعد کلکتہ جو بیہار کی رازدھانی ہے پٹنا اس پٹنے کا گھرپ پتی امریکہ سے واپس آنے کے بعد اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو گولی سے مار دیتا ہے ان کا گھر خونس میں تبدیل ہو جاتا ہے اگر امریکہ گھومنے کے بعد زندگی کا مزہ مل گیا ہوتا وہ عرب پتی کبھی اپنی خوبصورت بیوی کو شوٹ نہیں کرتا وہ اپنے بیٹے کو زبا نہیں کرتا پتہ جلا کہ غم کی بے پناہ شکلیں ہیں فکر کی بے پناہ صورتیں ہیں تو امریکہ سے واپس آنے کے بعد مڈر ہو رہا ہے سوشان سنگھ راجپوت کا کورونا کالم فانسی کے پندے پہ لٹکنے کے بعد اس کی موت ہو رہی ہے تیس سال کی اسمات خوبصورت لڑکی جو لاکھوں نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن وہ زہر کھا کے جان دیتے رہی ہے پولیس والے ان کی سڑی ہوئی لاش کو ان کے کروڑوں کے فلیٹ سے نکال رہے ہیں پتہ یہ چلا کہ اگر سکون سمندر کے کنارے ہوتا تو سمندر کے کنارے گھومنے والے بلکل مست ہوتے ہیں اگر سکون امریکہ اور فرانس سے گھومنے میں ملتا تو کبھی وہاں سے واپس آنے والا ادھوک پتی اپنے بیوی اور اپنے بچوں کی زندگی کا خاتمہ نہیں کرتا اگر سکون صرف گانہ گانے میں مل گیا ہوتا لطا منگیش کرجی کبھی نہیں کہتی کہ میں اس دنیا کو چھوڑ کے اب مرنا چاہتی ہوں کیوں جو میں ڈھونڈتی تھی تلاش کرتی تھی وہ مجھ کو نہیں میرا کبھی بریٹین کا کومیڈین بہت بڑا فلم سٹار چارلی چیپلین ہمارے بچے جانتے ہوں گے جن کے کروڑوں فینز کھرموں کی دولت بولی بول بول کر کروڑوں کو ہسانی والا وہ ڈاکٹر کے پاس جا کے یہ نہیں کہتا کہ میں غم سے چور ہوں میرے درد کا علاج کر دو ڈاکٹر نے کہا کہ چارلی کا شو دیکھا کرو کہا کہ جس کا شو دیکھنے کا مشورہ آپ دیتے ہیں وہ کوئی دوسرہ نہیں ڈاکٹر دنگ رہ گیا کہ جس کی کومیڈی سن کر لوگ اپنے دل کی بیماری کا علاج کرتے ہیں یہ آدمی اندر سے اتنا دکھی ہے اندر سے ایک قوم مسلم کے نوجوانوں میں تم سے کہنا چاہتے ہوں جن لوگوں نے فلم انڈسٹیز میں کام کیا ہے جس کی نقل کر کے تم سر کے ہیئر اسٹائل کو تم اپنا کے چاروں طرف سے بال مونڈ کے بیچ میں عورتوں کی چوٹی کی طرف بال رکھتے ہو نقل کس کی جو فلم میں کام کرتا ہے تم سوچتے ہو کہ ان کی زندگی بہت مزے سے گزر رہی ہوگی تم سوچتے ہو کہ وہ بہت عیش میں زندگی کے دن گزارتا ہوگا کاش میرے پاس بھی دولت ہوتی تمہیں بمبئی جاتا کاش میرے پاس پیسہ ہوتا تمہیں واشنگٹن ڈی سی گھومنے جاتا کاش میرے پاس پیسے ہوتے تمہیں چھ لاک کے بلیٹ اور سولہ لاک کی بائیک پہ میں چلتا تو سولہ لاک کے بائیک حضر الدین کا بیٹا جس کو ان کے باپ نے عید کا تحفہ سولہ لاک کی بائیک دیا تھا اس سولہ لاک یہ آج سے پندرہ سال پہلے کی بات ہے جنہوں نے اپنے بیٹے کو سولہ لاک روپے کی موٹر سیکل عید کے دن کا تحفہ اپنے بیٹے کو دیا تھا لیکن اسی دن شام میں خبر ملی کہ اس بائیک سے وہ بچہ جب ہائی وے پہ چل رہا تھا ان کی لاش کے ہزاروں ٹکڑے ہو گئے گویا باپ نے اپنے بیٹے کو موت کا تحفہ دیا تھا تو بندہ اپنے بیٹے کو بائیک دے سکتا ہے مگر اس کو زندگی نہیں دے سکتا ہے گھر بنا سکتا ہے بندہ مگر سکون ہی حاصل کر سکتا ہے صاف لفظوں میں سو بات کی ایک بات جس میں آپ انجوائی تلاش کر رہے ہیں ناچنے میں گھومنے میں ہلڑ بازی کرنے میں مسجد سے باہر صاحب دوسروں کی بہو بیٹی کے پیچھے پڑھنے میں اور گانا سننے میں واتس اپ چلانے میں انسٹراغرام پر تھو رکنے میں فیس بوک چلانے میں جو اپنی زندگی کے دن برباد کر رہے تاکہ میری زندگی میں مزہ مل جائے نہیں ہے مزہ اگر مزہ ہوتا تو فلم کا ہیرو خوش رہتا وہ کبھی زہر کھا کے نہیں مرتا تو اب میں پوچھتا ہوں اے قرآن تو بتا دے چین ہے کہاں سکون ہے کہاں زندگی کا لطف ہے کہاں میرا قرآن جواب دیتا ہے میرا قرآن کہتا ہے جان لے کے تیرا پیدا کرنے والا سکون کا فرمولا تجھ کو بتا رہا ہے کہ جس اسی دلوں میں سکون اور چین ہے جس دل میں خدا کی یاد ہے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے بے شک سبحان اللہ جہاں ذکرِ الٰہی ہے وہاں سکونِ قلب ہے جہاں تلاوت ہے وہاں سکونِ قلب ہے جہاں درود ہے وہاں سکونِ قلب ہے اگر غریب کی جھوپنی میں سجدہ ہے تلاوت ہے تو خربوں کے محل میں جو سکون نہیں ملتا اللہ ہوا سکون کرائے کے مٹی کے گھر میں عطا کر دیتا ہے اس لئے سکون نہ محل میں اللہ نے رکھا ہے نہ سکون اللہ نے قیمتی گاڑی میں رکھا ہے نہ سکون گھڑی چشمہ جوتا کپڑے کے مقابلے میں رکھا ہے سکون اللہ نے مسجدوں میں رکھا ہے سکون اللہ نے مدرسوں کی چٹائی پہ رکھا ہے سکون اللہ نے خانقہوں کی درو دیوار کے سائے میں رکھا ہے سکون قرآن پاک کی تلاوت میں ہے سکون روزانہ ایک ہزار بار درود پڑھنے میں ہے سکون قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد کھیت جانے میں رکھا ہے قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد گھر آنگن میں جھاڑو لگانے میں رکھا ہے قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد دکان میں بیٹھے میں رکھا ہے جو اپنے دن کا آغاز اخبار پڑھ کے کرے گا جو اپنے دن کا آغاز موبائل دیکھ کے کرے گا جو اپنے دن کا آغاز ٹیلی ویزن پہ نیم برہنہ خاتون سے نیوج سن کے کرے گا جو اپنے دن کا آغاز گانا سننے کے بعد کرے گا دن بھر اس کے چہرے پہ نحست تاری رہے گی عدیس مایہ ہے جو نماز فجر چھوڑے گا اس کے چہرے کے نور کو اللہ چھین لیتا ہے تو اب نور چہرے پہ آتا کیسے ہے دن بھر چہرے کی چارمنگ کیسے آتی ہے جو نماز فجر پڑھ کر ایک پارہ قرآن پڑھ کر اپنے کام کا آغاز کرتا ہے اللہ اس کے چہرے پہ چارمنگ آتا کر دیتا ہے وہ بھوکھا کیوں نہ رہے چہرہ گلاف کی طرح کلتا رہیتا ہے بے شک بے شک سبحانہ سکون دل اللہ رب العزت نے اپنی یاد اپنے ذکر میں رکھا ہے یہ قرآن کریم کا فارمولا اس کو گرہ باندھ کے رکھ لیں میری ماں بہن بیٹ یا جان لیں روزانہ صبح سورے اٹھ کر ہاتھ میں جھاڑو نہیں لیں روزانہ صبح سورے اٹھ کر وہ پانی میں کپڑا ڈال کے چولہے کو لپنے کے لیے وہ تیار نہ ہو جائیں دس بجے جھاڑو لگائیں کوئی برکت ختم نہیں ہوگی وہ فالس اور جھوٹی بات ہے کہ اس سورج اگنے سے پہلے گھر میں جھاڑو لگا دینا چاہیے غلط بات ہے سب سے پہلے فجر کی نماز ہونی چاہیے اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت ہونی چاہیے پھر آپ ہاتھ میں جھاڑو لیں اور گھر کی صفائی کریں ورنہ رات ہی میں پورے گھر کو صاف کر دیں فرشتے رحمت لے کر نازل نہیں ہوں گے بلکہ جہاں تلاوت ہوتی ہے فرشتے تلاوت سننے کے لیے اس گھر میں تشریف میں آتے ہیں اور جس گھر میں شیطان کی آمد ہو وہاں کبھی برکت نہیں ہوگی جہاں تصویر ہے وہاں شیطان کی آمد ہے جہاں فلمیں دیکھی جاتی ہیں وہاں شیطان کی آمد ہے جس گھر میں گانے بجانے ہوں وہاں شیطان آتا ہے اور جس گھر میں تلاوت ہوں وہاں فرشتے آتے ہیں جس گھر میں درود ہوں وہاں فرشتے آتے ہیں جس گھر میں قرآن پاک پڑھا جائے وہاں فرشتے آتے نہیں سنا آپ نے وہ حدیث پاک نہیں سنی آپ نے کہ ایک صحابی سرکار کے پاس آکے کہنے لگے آقا میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا سامنے میرا گھوڑا بندہ ہوا تھا وہ گھوڑا اچھلکود کرنے لگا میں پریشان تھا کہ گھوڑا اچھلکود کیوں کر رہا ہے جب میں پڑھتا تھا وہ اچھلکود کرتا تھا حضور میں نے جب قرآن پاک کی تلاوت بند کر کے جب باہر آکے گھوڑے کے پاس میں نے دیکھا تو دیکھا کہ وہاں سے لے کے آسمان تک ایک نور کا حالہ ہے ایک نور کی قندی لٹک رہی ہے آقا نے فرمایا تم کیا پڑھ رہے تھے کہا حضور میں سورہ کحف کی تلاوت کر رہا تھا تو کہا فریشتوں کا جماعت تھی جو تمہاری تلاوت کو سننے کے لیے تمہارے گھر کے آگئی تھی اور ان فریشتوں کو دیکھ کر تمہارا گھوڑا اچھلکود کر رہا تھا فریشتوں کو جانور دیکھ رہا تھا اچھلکود کر رہا تھا پتا چلا کہ آج ایک کروڑ کی تعویز آپ اپنے گھر میں ڈال دیں برکت اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ گھر میں سجدے کا ماحول نہیں بنے گا جب تک کہ گھر میں نماز کا ماحول نہیں بنے گا ڈاکٹروں کے پاس جا کے آپ کروڑوں روپے پھیک کے آ جائیں نہیں ملے گی تندرستی ممکن ہے کہ آپ پیسے کے بل پہ کہتے ہیں کہ میں امریکہ جا کے علاج کروا کے آ جاؤں گا عمر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں آپ کو شروع میں بتا دیتا ہوں کہ ہم لوگ اسلام کم پڑھتے ہیں میرے بچے کم پڑھتے ہیں ہمارے بچے نہیں جانتے ہیں کہ نماز کے فائدے کتنے ہیں ہمارے بچے نہیں جانتے ہیں کہ تلاوت کے کتنے فائدے ہیں چونکہ میرے بچے قرآن پاک کی فضیلت پہیں تب نہ اسے معلوم ہو جب یہ بچے سائنس پہیں قرآن پہیں تب نہیں ہے جانے کہ قرآن پاک کتنی بڑی عجیب نعمت کس قدر بڑی نعمت اللہ نے ہمیں عطا کر دی ہے یہ تو پڑھتے ہی نہیں نہ ہمارے بچے دین سیکھتے ہیں نہ دنیا سیکھتے ہیں کافیروں کی بیٹیاں شادی کے بعد بلوگ ڈیولپنٹ آفیسر بن رہی ہیں کافیروں کی بیٹیاں شادی کے بعد ڈی ایم بن رہی ہیں نہیں سنو آپ نے ہیدر آباد میں پانی پوری بیچنے والے کی شادی ہوئی ان کی بیوی کے بعد بولی آپ پانی پوری بیچتے ہیں گھر بار تو چلی جاتا ہے مگر میں پڑھنا چاہتی ہوں پانی پوری بیچنے والا شوہر بولا میں تو پانس سو روپے کما ہی لیتا ہوں تم گھر میں رہو اور اسٹڈی کرو اگر تم کو پڑھنے کا شوق ہے تو تم اسٹڈی کرو مسلمانوں کے بیٹیاں شادی کے بعد سمجھ لیتی ہیں کہ اب ہمارا کام ختم ہو گیا اب بچے پیدا کرنا گھر میں جھاڑو لگانا کچن میں کھانا بنانا اور ساس اور ننت کی غیبت کی پوٹلی لے کے بیٹھ جانا اور روزانہ فون کر کے اپنی ماں کو شوہر اور شوہر کی ماں کی شکایت کرنا یعنی گھر میں ہستے کھلتے ماحول میں آگ لگا دینا جہاں غیبت ہوگی آگ لگے گی جہاں حسد ہوگا آگ لگے گی جہاں چغل خوری ہوگی آگ لگے گی جہاں شکایت کی پوٹلی ہوگی وہاں آگ لگے گی سکون تو وہاں ملتا ہے جہاں عیب کو عیب کو کھولا نہیں جاتا ہے بلکہ عیب کو چھپایا جاتا ہے سکون وہاں ملتا ہے جہاں عیب کی پردہ پوشی ہوتی ہے سکون وہاں ملتا ہے جہاں دوسروں کی خوبیاں اور دوسروں کے کمالات کو دیکھا جاتا ہے اور جہاں ہمیشہ بجھا و دل لے کے دوسروں کی غیبت کا ماحول ہو وہاں کبھی صحت نہیں ملے گی اس لڑکی نے کہا کہ میں پڑھوں گی شوہر نے کہا کہ تم پڑھو میری طرف سے آزادی ہے میں پانی پوڑی بیچ کر میں تیری کتاب خریدوں گا اور میں تجھ کو وہاں تک پڑھاؤں گا جہاں تک تو پڑھنا چاہتی ہے اخبار میں خبر آئی کہ وہ پڑھتی رہی گریجویشن میں انہوں نے ٹوپ کلاس کا مارک لائی اس کے بعد یو پی ایسی یونین پبلک سرویس کمیشن کی تیاری کرنے لگی پانی پوڑی بیچنے والی کی بیوی وہ ساپ یونین پبلک سرویس کمیشن یو پی ایسی جس کے پاس کرنے کے بعد بندہ ڈی ایم بنتا ہے ہائی کلاس کا جوب ملتا ہے انہوں نے تیاری کی بہت ذہین تھی بہت جینئیس تھی محنت کی وہ دن آیا کہ وہ ہندوستان میں ایک ڈسٹک کی ڈی ایم بن گئی اب پانی پوڑی بیچنے والے شوہر کی تقدیر بدل گئی میری بیٹیاں بھی وہ نہیں بنے ڈی ایم وہ نہیں بنے بلک ڈیفلکمنٹ آفیسر اگر وہ شادی سے پہلے بہار شریعت نہیں پڑی ہیں تو شادی کے بعد پڑھ لے شادی سے پہلے قرآن پاک کا ترجمہ کنزول ایمان نہیں پڑی ہیں تو شادی کے بعد پڑھ لے وہ شادی سے پہلے اتہی یاد ٹھیک سے نہیں پڑی ہیں وہ شادی کے بعد پڑھ لے وہ شادی سے پہلے درود تاج یاد نہیں کری ہیں تو شادی کے بعد کر لے تاکہ ایک اچھی بیوی بن کر گھر میں رہے کنیز فاطمہ بن کر رہے ان کے تقوی پرہزگاری سے شوہر کی دعا قبول ہوگی شوہر کے کاربار میں برکت ہوگی اور جب وہ مرے گی تو فلم کی ہیروئین کے ساتھ جہنم میں نہیں بلکہ فاطمہ تو زہرہ کے ساتھ جنت الفردوس میں اپنا گھر پائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تعلیماتِ عالی حضرت شادی کے بعد اپنی لائف کو برباد نہ کریں بلکہ عورتوں کے پاس بپناہ ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم کا وہ صحیح استعمال کر سکتی ہیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو سماج کا صدھارک اور سماج کا ایک زبردست کامیاب انسان وہ بنا سکتی ہے میں ہسٹری کے چند اور آگ کھول کر آپ کے سامنے میں بتاتا ہوں کہ کس طرح ہماری ماں بہن بیٹیوں نے اپنی زندگی سواری اور آنے والی نسلوں کو سوارا بس ایک چپٹر میں کھولتا ہوں تاکہ آپ کو اس چپٹر سے ایک نور ملے وہاں سے روشنی ملے وہاں سے پرکاش ملے پہلے میں نے ایک چھیڑا تھا آپ سے کہ یہ کفاروں مشرقین جو اسٹڈی کر کے قرآن پاک کے اجائبات کو پڑھتے ہیں اس کا ایک عجوبہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس ہندوستان میں بی جے پی کی گورنمنٹ ہے بی جے پی کی گورنمنٹ بھاجپا پارٹی کے بنانے والے تین کیڈر لیڈر ہے ایک کا نام ہے آڈوانی ایک کا نام ہے اٹل بیہاری واجپئی ایک کا نام ہے ڈاکٹر مرولی منوہر جوشی یا تین پیلر ہیں بھاجپا پارٹی کے تین پیلر ہیں جس کے بارے میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس پارٹی کا پروجیکٹ اس کا پلان کیسا کیسا ہے سب کو معلوم ہے مگر صرف ایک بات کہتا ہوں جس کو ہم اسلام دشمن پارٹی کہتے ہیں اس کا ایک کیڈر لیڈر ڈاکٹر منوہر جوشی یہ کوئی اخبار پڑھ کوئی صاحب موبائل چلا کے نہیں کوئی سنی سنائی کہانی نہیں بلکہ میں نے اخبار میں دوسرے ہی دن اس کہانی کو میں پڑھ کر اس کے بعد سے لگاتار سات سال سے میں اپنے نوجوانوں کو کہتا ہوں جو نماز کو تم بوجھ سمجھتے ہو جس نماز سے تم بھاگتے ہو جو نماز بڑھاپے کے لیے تم چھوڑ بیٹھے ہو اور آج تو بڑھے کو تو موت کم آ رہی ہے اور جوان ہی زیادہ مر رہے ہیں کوئی کار سے کٹھرا کے مر رہے ہیں کوئی ٹرین کی پٹری میں کٹ کے مر رہے ہیں کوئی بائیک سے چل کے آج کل بائیک ایکسیڈنٹ بنگال میں بہت زیادہ ہو رہا ہے میں ابھی کچھ دن پہلے گیا تھا حریص شندرپور کے پاس تلسی ہٹا وہاں کہا حضور بائیک ایکسیڈنٹ بہت ہو رہا کل ایک بلکل خوبصورت اٹھارہ سال کا جوان بلکل سپوٹ ڈیتھ کر گیا ظاہر سی بات ہے شراب کے نشے میں اور دوسروں کو دوسروں کو پیچھا کرنے کے لیے اور اپنے آگے بڑھنے کے لیے موت کو سامنے ناشتی بھی وہ دیکھ رہے ہیں دوسروں کا انجام پھر بھی اس سے سبق حاصل نہیں کر کے بے تہاشا اس پیڈ میں جو گاڑی چلائے گا ظاہر سی بات ہے موت تو اس کا استقبال کرے گی اور زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اس لئے گاڑی چلانے میں بھی شالینتہ ہونی چاہیے سنجیدگی ہونی چاہیے یہ گاڑی ہے اسے تاکہ میں اب گھر سے چل کے دکان جاؤں سفر کروں نہ کہ اس گاڑی کے ذریعے موت کو میں خرید لوں یہ گاڑی اس لئے نہیں کہ میں دوسروں کا مقابلہ کروں آورٹ ٹیک کروں اور آگے بڑھ جاؤں جبکہ گورنمنٹ کہتی ہے شراب پی کے گاڑی نہیں چلائے آورٹ ٹیک نہیں کریں بلکہ پچاس کے اندر میں آپ سپیڈ لے کے چلیں اب کوئی ایک سو بیس میں گاڑی چلائے گا اور اس کی لاس کے ہزاروں ٹکڑے ہو جائیں تو کسی دوسرے کا قصور نہیں قصور خود اس کا ہے گاڑیاں نہیں نہیں آ رہی ہیں موت کا سامان لے کے آ رہی ہیں یہ گاڑیاں میری راحت کے لئے ہیں نہ کہ یہ گاڑیاں ہماری موت کے لئے بنی ہیں اس میں ہمیشہ شالینتا کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ اور میں یہ مساج دیتا ہوں جب موت سامنے کھڑی ہے تو موہ میں گھٹکہ لے کے کیوں مر رہا ہے موہ میں شراب پی کے کیوں مر رہا ہے اگر ایکسیڈنٹ کیا مر گیا تو تیرا انجام کیا ہوگا جنت کی خوشبو حرام ہو جائے گی اگر موہ میں شراب رہے تو مر جائے اور جب لوگ مر ہی رہے ہیں ایکسیڈنٹ کر ہی رہے ہیں کیوں نہیں تو باوضو بائیک چلا ہاتھ ہینڈل پہ رہے زبان پہ کلمہ طیبہ جاری رہے اگر تو مر بھی گیا تو دنیا ملے نہ ملے دخل الجنہ تو جنت میں داخل ہو جائے گا جب موت سامنے اقل مندی کا تقاضہ ہے کہ موت کی تیاری کر لے تاکہ تیرے موہ میں شراب نہیں رہے تیرے موہ پہ ذکر علاہی جاری رہے اب موت لوگ لوگ خرید رہے ہیں جرہاں خور سے سنیے ہمارے بچے چکے پڑھتے لکھتے ہیں نہیں ڈاکٹر منوہر جوشی بھاجپا کا گیڈر لیڈر اس نے کیا کہا یوگا کے شویر میں ایک دن پہلے یوگا کا شویر تھا وہاں ان کو بولایا گیا تھا افتتاح کے لیے انہوں نے افتتاحی تقریر میں انہوں نے کہا یوگا وقت کی ضرورت ہے سارے لوگ یوگا کریں مرد کریں عورت کریں پردان منتری کریں پیون کریں ڈی ایم کریں ماسٹر کریں ٹیچر کریں لایر کریں بیریشٹر کریں ایڈوکیٹ کریں سارے لوگ یوگا کریں تاکہ ہندوستان سوست لوگوں کا ملک ہو جائے ورنہ اگر بیٹھے بیٹھے رہیں گے آپ صاحب کھائیں گے پییں گے سویں گے اور آپ بدن کو حرکت نہیں دیں گے تو ہندوستان بیماروں کا ملک ہو جائے گا جس ملک میں قدم قدم پہ ہسپیٹل ہو جس ملک میں قدم قدم پہ ڈاکٹر ہو جس ملک میں ڈاکٹروں کے پاس مریضوں کی بھیڑ لگے وہاں ملک بیماروں کا ملک کہلاتا ہے جہاں بیمار کم پڑھیں جہاں کے لوگ سوست اور ہیل دی رہیں وہاں ملک تندرستوں کا ملک کہلاتا ہے جہاں تندرستی ہے وہی خوشحالی ہے جہاں تندرستی ہے وہی بال بچوں کا اچھا فیوچر ہے جہاں تندرستی ہے وہاں غریبی میں بادشاہت کا لطف ہے جہاں تندرستی نہیں ہے کروڑوں روپے کمانے کے بعد ہمیشہ چہرہ بجا رہتا ہے ہمیشہ وہ اندر سے ٹوٹا ہوا رہتا ہے ان کو لگتا ہے کہ کاش میں مزدور ہوتا آٹھ گھنٹے کودال چلاتا مگر دس روٹی کھاتا آؤ اس کو پچھا لیتا یہ کھرموں کی دولت ہے اور کھاتا ہوں ملوہ کی روٹی ڈاکٹر نے کہا کہ گہوں کی روٹی کھائے گا تو تمہارا پیٹ تمہارا لیور جل کر راک ہو جائے گا اب تمہارا لیور اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ صرف ملوہ کی روٹی ہی یہ پچھا سکتا ہے عربوں کی دولت کھرموں کا مکان سونے چاندی کے سکھے کھاتے کیا ہیں غریبوں کی خورا چونکہ لیور اس کا اب نہیں رہا چومن کھانے والا نہیں رہا برگر کھانے والا چونکہ اس میں اتنا دانات ڈال چکا ہے پہلے ہی کہ لیور ڈیمیج ہو چکا ہے پہلے لوگ بھوک سے مرتے تھے پہلے لوگ فصل پیدا نہ ہوتی تھی تنگیوں سے لوگ مرتے تھے اور آج لوگ کھا کھا کے مر رہے ہیں شادی بیاہ میں آدھی تیری آدھی میری خوراک کی کرتے ہیں صاحب اپنے گھر میں ایک کیجی گوشت لائیں تو دس لوگ کھا لائیں اور شادی میں جائیں ولی ماں میں بھوج میں ایک کیجی گوشت اکیلے کھا جائیں وہاں اپنے گھر میں ایک سیب لائیں تو پانچ لوگ مل کے کھائیں اور وہاں آدھا سیب کھائیں اور آدھا پھیک دیں رس قدم رس ملائی کتنی اچھی چیز ہے اپنے گھر میں ایک رس قدم لائیں تو اپنے بچوں کو تھوڑا تھوڑا دیں تھوڑا کود کھا لیں اور شادی بیاہ میں جائیں ڈبا ملیں تو آدھا کھائیں آدھا پھیک دیں یعنی پھیکنا ایک لوگوں نے رسم بنا لیا ہے آدھا کھانا آدھا برباد کرنا جس کی قوم برباد کرتی ہے کھانے کو دانہ اس سے روٹ جاتی ہے اب پھر کیا ہوگا جہاں اس میں صبح سے لے کے شام تک نوڈلز ڈالا چومنگ ڈالا برگر ڈالا ہمیشہ دس پیالی چائے ڈالا اب صبح میں دس دس روٹی کھایا دو پہر میں ساب دبا کے چاول کھایا اور رات میں دبا کے کھایا دس بیس سال کے بعد لیور ڈیمیج ہو جاتا ہے اب وہ دانے دانے کو ترس جاتا ہے اس لئے اسلام کا فرمولہ ہے کم کھانا کم سونا کم بھولنا جہاں کم کھانے کی عادت ہے اسی فیصدی بیماری وہاں سے بھاگتی رہتی ہے صحت مند صحت مند لوگوں کا وہ ملک ہے جہاں کم کھانے کا رواج ہو جہاں لیمیٹیڈ بھوجن کرے کم کھانے کا رواج ہو وہاں صحت رہتی ہے ڈاکٹر منہر جوشی نے کہا آج چونکہ زیادہ کھانے کی عادت ہے اس لئے صحت خراب ہو رہی آج بھی میں نے ہماری بھائی ڈاکٹر ہیں اس کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا اثر کی نماز کے ٹائم میں ایک بوڑھا آدمی ریٹائرڈ آدمی نوکری سے وہ آیا تھا کیا ہاتھ جڑ کے ڈاکٹر صاحب کھانا نہیں کھا رہے ہیں کھانا نہیں کھا رہے ہیں کھانا کھایا نہیں جاتا ہے بھوک نہیں لگتی ہے میں نے ان کا چہرہ دیکھا ڈاکٹر صاحب کو مخاطب کر کے میں نے ان سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب تو دوائی آپ کو دے دیا اگر آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں صحت مند رہنا چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں کہ پچیس سال کے عمر میں جیسا کھاتے تھے پچیس سال میں بھی ویسا ہی پیٹ رہے کیا چاہتے ہیں آپ اٹھارہ سال میں جس طرح آپ کے بدن میں ہڈی مضبوط تھی آپ کیا چاہتے ہیں پچیس سال کے عمر میں بھی اسی طرح کی ہڈی مضبوط رہے جس طرح پچیس سال کے عمر میں بال سر کے سارے کالے تھے آپ کیا چاہتے ہیں پچیس سال میں بھی وہ سارے بال کالے رہے ہیں جس طرح اب اٹھارہ سال کے عمر میں شادی کرنے کے بعد وہ اپنی زندگی میں زندگی کو اپنے رنگین منایا کیا چاہتے ہیں پچیس سال میں بھی وہی دن لوٹ کے آ جائیں آپ کی عمر ہوگی اب صرف دو ٹائم کھائیے آپ اگر صحت مند رہنا ہے زندگی کی خوشی حاصل کرنی ہے یہ ناشتے میں ٹھوس لیا دو پہر میں ٹھوس لیا اور رات میں بھی ٹھوس کے سونا چاہتے ہیں صرف دو ٹائم کھائیں صبح کھائیں اور شام کھائیں آپ خوش رہیں گے کہا ہاں دوائی تو بھوکے پیٹ میں کھاؤں میں نے کہا صبح دو روٹی کھا کے دوائی کھا لیں اس کے بعد دن میں اگر بھوک لگے تو بس تھوڑا سا بسکٹ کھائیں اور پیٹ بھر کے آپ شام میں کھائیں پھر دیکھیں کس قدر شام میں جب بھوک لگے گی کھانے میں مزہ آئے گا یہاں بندہ چاہتا ہے کہ اسی سال کے بڑھا پہ میں بھی جوان کی طرح ہی کھائیں کھیر بھی کھائیں کھیر بھی کھالیں رسملائی بھی کھالیں حلوہ بھی کھالیں روٹی بھی کھالیں معلوم ہے تمہیں پیغمبر آزم علی السلام کے پاس مصر کے بادشاہ نے ایک طبیب کو بھیجا تھا کہ یا رسول اللہ میں ایک ڈاکٹر بھیج رہا ہوں اس سے اپنے بیماروں کا علاج کروایا کیجئے میں ڈاکٹر کا تحفہ بھیج رہا ہوں آقا نے دوسرا تحفہ قبول کیا اور ڈاکٹر کو یہ کہتے ہوئے واپس کر دیا کہ ہمارے یہاں لوگ بیمار کم پڑتے ہیں اس طبیب کی حاجت نہیں ہے کیوں یہاں جب بھوک لگتی ہے تب لوگ کھانا کھاتے ہیں اور ابھی بھوک باقی رہتی ہے کھانا چھوڑ دیتے ہیں اس لئے مدینے کے لوگ بیمار نہیں پڑتے اور پوری زندگی میں تیرے سٹھ سالہ زندگی میں آقا علی سلام کبھی خطرناک مرض کے شکار نہ ہوئے صرف دو بار آپ کو بخار آیا اور جو آپ جس مرض میں آپ اس دنیا کو چھوڑ کے گئے وسال فرمائے ظاہری زندگی سے آپ پردہ فرمائے وہ مرض بھی بخار ہی تھا صرف دو بار آیا صحابہ کرام دس دس کے جی کی تلوار اٹھا کے خجور کھاتے اور دس کے جی کی تلوار اٹھاتے پتہ یہ چلا کہ پیغمبر آزم یہ کہنا چاہتے ہیں جہاں کم خوراک لوگوں صحت وار رہتی ہے اور جہاں زیادہ کھایا جائے ہارڈ بیمار ہوتا ہے جہاں زیادہ کھایا جائے وہاں پیٹ بیمار ہوتا ہے جہاں زیادہ کھایا جائے وہاں کڈنی خراب ہوتی ہے جہاں زیادہ کھایا جائے وہاں سوچنے سمجھنے کی طاقت مفلوج ہوتی ہے اس لئے صحت چاہتے ہیں تو آپ ہمیشہ کم کھائیں کوئی اکثر سائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اب چونکہ لوگوں کی حوس اتنی زیادہ ہے جیسے بچوں کو اپنے ہاتھ میں ایک ہزار روپے کی ٹوفی دے دیں وہ ٹوفی اچھی نہیں لگتی وہ دوسرے بچے کے ہاتھ میں دو روپے کی ٹوفی اگر بہت دیکھتا ہے تو بچے کو وہ ٹوفی اچھی لگتی ہے اور اپنے ابو سے کہتا ہے وہ ہمیں چاہیے اسی طرح عورتوں اور خواتین کے پاس چونکہ سمجھ تھوڑی سی کم ہوتی ہے ان کو دس ہزار روپے کا سوٹ لا کے دے دیں اگر کوئی دوسری عورت تین سو روپے کی سوٹ پہنی ہوئی ہے تو ان کو دس ہزار کی سوٹ اچھی نہیں لگتی وہ اس کے سوٹ کو وہ دیکھتی ہے وہ اپنے گھر میں دو ہزار کے قالین بچے ہیں اس کو وہ اچھا نہیں لگتا وہ دوسرے کے گھر میں اگر تین سو روپے کا بورا بچھا ہوا ہے تو وہ اس کو اچھا لگتا ہے اسی لئے ان کی نظر دوسروں کے لباس پہ دوسروں کے سیور پہ دوسروں کی انگوٹھی پہ دوسروں کے رنگ پہ رہتی ہے اسی لئے کہا گیا ہے کہ یہ کم اقل ہیں اس کو گھر سے باہر نہ جانے دے اس کو چھت پہ نہ جانے دے اس کو غیروں سے بچا دے اس کو دیور سے بچا اس کو کزن سے بچا اس کو غیر مردوں سے بچا اگر اس کی عزت پیاری ہے تو غیر مردوں کا خوبصورت چہرہ ان کی آنکھوں میں سمانے مت دے یہ اس کو زلیل کرنے کے لیے نہیں ہے یہ اس کی عزت کی حفاظت کے لیے ہے اور جب تک یہ بات تھی گھر میں امن تھا شوہر کی کمائی میں برکت تھی زناکاری دور دور میں کہیں دیکھی نہیں جاتی تھی اور جب سے گھر سے باہر نکالنے اور بے پردہ گھومنے دوسروں کا موہ دیکھنے کا چلن شروع ہوا اس کے بعد سے بھاگنے بانچ بچے کی ماں کے دوسروں کے ساتھ بھاگنے اور غیر مردوں کے ساتھ بھاگنے اپنے اپنے شوہر کو جان مار کے دیور کے ساتھ بھاگنے کا ریوات چلا ہوا ہے اس لیے اسلام نے پردے کا حکم دیا ہے تاکہ تیری زندگی کا چائن بچا رہے سکون بچا رہے یہ کم عقل ہے اسے زیادہ مت گھما ورنہ تو ان کی فرمائش پوری نہیں کر پائے گا ان کو سجدے کی عادت ڈال دے تلاوت کی عادت ڈال دے درود کی عادت ڈال دے ان کو عبادت کا عادی بنا دے تاکہ تو بھی سکون میں رہے تیرا گھر بھی جنتی ماحول دیتا رہے اور جہاں عبادت کا ماحول نہیں رہا ایک کروڑ کا گہنہ ڈال دے جہاں نظر دوسری عورت کے گہنے پہ پڑی پھر تمہارے سر کے بال نوچ لے گی اس لیے اس کو جتنا زیادہ ہو قرآن کی غدیائت پر عمل کر اللہ تعالیٰ جو ہمارا خالق ہے مرد عورت کا سب کا خالق ہے وہ اللہ کیا کہتا ہے اے عورتوں اپنے گھروں میں پھیری رہو دوسری جاہیلیت کے زمانے کی عورتوں کی طرح آوارہ مت پھرتی رہو آج جو آگ لگی ہے پارلیمنٹ میں آگ لگی ہے کوٹ میں آگ لگی ہے ریزر وزرویشن ریلوے کے ڈبے میں آگ لگی ہے ریلوے اسٹیشن پر آگ لگی ہے پلیٹ فورم پہ ہر جگہ آنکھ سیکنے کی جو ریت چلی ہے عورتوں کی آبرو ویزی کی دست درازی کی زناکاری کی کلکتہ کے آرچی میڈیکل کالیج میں کیا ہوا ایک پڑھا لکھا پرنسپل وہ اپنے کالیج میں پڑھنے والی ایم ڈی کرنے والی ڈاکٹر کے ساتھ کس قدر اپنے چیلے کے ساتھ مل کر ریپ گیا سارا ہندوستان سہم گیا ہندوستان کی تھو تھو مچ گئی پوری دنیا میں ہندوستان زلیل ہوا اگر کہاں دے ہاتھ میں کوئی کانڈ ہو چلو وہاں جاہل ہے اس کی سوچ بڑی نہیں ہے وہاں لوگ زیادہ فیچر پر نظر نہیں رکھتے ہیں انہیں ہیلتھ کی پرواہ نہیں ہے انہیں آنے والی نسل کی فکر نہیں ہے وہاں اگر شراب زنا ہے اس کی جہالت کی وجہ سے لیکن جو میڈیکل کالیج کا پرنسپل ہے جو ہائیلی پائیلی فائیڈ ہے جو پڑھا لکھا آدمی ہے اگر وہاں زنا کا کاروبار چلتا ہو ریکٹ چل رہا ہو پتا یہ چلا چاہے بندہ ہزار پڑھ لکھ لے نیچرل سسٹم سے بغاوت اگر کرے گا تو چاہے پارلیمنٹ ہو وہاں بھی بدکاری ہوگی اور جہاں نیچرل سسٹم کی موافقت ہوگی اس کے طریقے پہ عمل کیا جائے گا تو آپ یوں سمجھ لیں کہ وہاں بدکاری کا خاتمہ ہوگا یہ قانون پردہ اسلام نے دے کر عورتوں پہ ظلم نہیں کیا ہے عورتوں پہ انصاف کیا ہے اگر ایک عورت خوبصورت ہے جن سے ٹی شارٹ پہن کے راستے سے چل رہی ہے دس لفنگا دریندہ اور سامنے کھڑا ہے یا دسوں چاہتا ہے کہ میں اس سے فائدہ حاصل کروں میں اس سے شادی کروں یہ بتا دیں کہ اس ایک خاتون کا حال کیا ہوگا جو کہ سامنے جب رسمالائی ہوتی ہے تو سب کھانا چاہتا ہے خوبصورت خاتون ہو تو سب ان کو اپنی بیوی بنانا چاہتا ہے اگر بیوی نہ بھی بنے اپنی حوص کی آگ بجھانا چاہتا ہے یہ سب جان رہے ہیں اگر نہیں تو اسی سال کا بڑھا بھی ایک برہنہ لڑکی کو چو گھور گھور کے دیکھتا ہے اگر یہ بات نہیں ہے تو پچیس سال کا جوان جو رات و دن خواتین کو دیکھتا ہے اس کے باوجود کوئی خاتون گزرے اس پر نگاہیں کیوں ٹکا دیتا ہے اگر ایک بار دیکھنے کے بعد جی بھر جائے یا روزانہ اسی سال تک یہ آنکھیں سیکھنے کا کاربار کیوں چلتا ہے جس طرح بھوک آدمی کی نیچرل سسٹم ہے پیاس آدمی کی ضرورت ہے پیشا پخانہ آدمی کی ضرورت ہے نیند آدمی کی ضرورت ہے اسی طرح خواہشات یہ آدمی کی ضرورت ہے اس خواہشات کو لگام دینے کے لیے شادی بھیا کا سسٹم ہے خواتین ہمارے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے ہم ان کے لیے پیدا ہوئے ہیں تاکہ دونوں لیگل وے سے نکاح کریں اور تاکہ آنے والی نسلیں بھی اس سے بڑھیں اور یہ دونوں گناہوں سے بچیں اگر اس سسٹم سے ہٹ کے اگر آدمی کام کرنا چاہے اس کی خواست کبھی نہیں بوجھے گی اس لیے امریکہ کے ایک ریپورٹ آئی تھی کہ ایک بندہ ایک ہزار عورتوں سے انہوں نے ہم بستری کی ہے اب اس کو ٹارگیٹ بنا لیا ہے کہ مجھ کو اگارہ سو بارہ سو عورتوں کے ساتھ ہمیں ریپ کرنا ہے چاہے رضا مندی کے ساتھ ہو چاہے زنا بلچبر کر کے ہو یہ خواہش کے آگ نہیں بوجھتی ہے اب اس کو لگان یہی دینا ہے کہ عورتیں پردے میں رہے تاکہ ان لفنگوں کی ان دریندوں کی نظر اس کے چہرے پر نہ پڑے وہاں بھوتنی ہے اس کا عیب چھپا رہے گا جب دوپٹا رہے گا وہاں ہور کی طرح ہے اس کی خوبی چھپی رہے گی اگر سر پہ دوپٹا رہا اگر بھوتنی ہے کالی کلوٹی سر پہ چادر ہے عیب اس کا چھپا ہوا ہے اگر وہ حسن و جمال کی دیوی ہے اگر سر پہ دوپٹا ہے اس کا حسن بھی چھپا ہوا ہے یہ دوپٹا قانون پردہ ان کی سرکشہ کے لیے ان کی سیفتی کے لیے ان کی سیکیوریٹی کے لیے ان کی حفاظت کے لیے ان کو سمان دینے کے لیے ان کو عزت دینے کے لیے ہے نہ کہ ان پر ظلم کرنے کے لیے ہے اس لیے آج دنیا میں علم 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 کے نام پر جہاں صاحب ہومو سیکسولیٹی کے نام پر عذاب آیا ہے اور جہاں بے پردگی کے نام پر مخلود تعلیم کے نام پر مردوں اور عورتوں کو ایک ٹیبل پر بٹھایا گیا ہے اس لیے اسکول میں گندے کام کالیج میں گندے کام یہاں تک کہ ہوسٹل میں گندے کام یہاں تک کہ صاحب میڈیکل کالیج میں گندہ کام اب یہ رکے گا کیسے نہ امریکہ روک پائے گا نہ انڈیا کی گورنمنٹ روک پائے گی ابھی تو پانچ سال پہلے پانچ لوگوں نے مل کر نیربیہ سے ریپ کیا اس کی ہتیا کر دی چالیس دن کے بعد اس کے ڈیٹ بوڈی صاحب ملیشہ سنگھ سنگاپور سے انڈیا واپس آئی تو اب ایک کانڈ ہوا ان پانچوں کو پانسی کی سزا ملی اب تو رک جانا چاہیے لیکن دوسرے ہی دن کلکتہ میں ریپ ہو گیا تو چاہے فانسی دو کچھ کرو بھوک لگنے کے بعد تو بندہ دانا کھائے گا پیاس لگنے کے بعد تو پانی پیے گا اگر کوئی لڑکی سامنے نیم برہنہ سوئی ہے چاہے فانسی کے پندے پہ نیربیہ کے پانچوں مجرموں کو لٹکا دیا ہو مگر یہ بندہ مانے گا نہیں اس کا ایک ہی علاج ہے جب تم نے آزما لیا کہ سخت قانون ریپ نہیں روک پایا امریکہ آزما لیا کہ سخت آرمی کی بوج موجودگی میں ریپ نہیں رکھ پایا اب یہ آزما لے مصطفیٰ کا قانون وہ قانون حیاء نافذ کر دے قانون پردہ نافذ کر دے اگر یہ قانون نافذ ہو گیا تو دعویٰ ہے اسلام کا کہ پسیفی صدی زنا کا خاتمہ ہو جائے گا بے شک بے شک سبحان اللہ کیونکہ زنا زیادہ تر بے پردگی کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ نیچرل سسٹم ہے پردہ اب نیچرل سسٹم کی مخالفت کوئی کرے تو وہ تو ہوگا ہی نیچرل سسٹم ہے اپنی بیوی کو دوست کے سامنے مت جانے دے یا تیری امانت ہے اب اگر میں اپنی خوبصورت بیوی کو دوستوں کے سامنے لے آؤں اب میرا دوست ان پر نظر ڈالے انہوں نے دماغ میں سیٹ کر لے کہ میرے دوست کے بیوی بڑی خوبصورت ہے تو اب اگر میرا نمبر لے کے میری بیوی کے ساتھ وہ باتیں کرنا شروع کر دے اس کے بعد دوست کی غیر موجودگی میں وہ سونے کا تحفہ لے کے اس کے پاس آئے اور مٹھائی کا تحفہ لے کے آئے اور تو کا دل نازک ہوتا ہے چھوٹے سے تحفے سے دل اس کا پسیج جاتا ہے پھر اب اگر میرا دوست میری بیوی کو لے کے اگر بھاگ گئے باہر یہ بتا دیں قصور کس کا ہے عورت کا قصور کم ہے سب سے زیادہ قصور اس مرد کا ہے جو اپنے دوست کے سامنے اپنی بیوی کو لائیا ہے سب سے بڑا قصور اس کا ہے جو اپنی بیوی کو نیم برہانہ بائیت پہ گھماتا ہو آلہ حضرت لکھتے ہیں حدیث کی روشنی میں دیوز پر جنت حرام ہے دیوز جنت نہیں جائے گا دیوز کہتے ہیں اسے جو اپنی بیوی کی زناکاری پہ راضی رہے اور لکھتے ہیں آلہ حضرت وہی دیوز نہیں ہے جو بیوی کی بدکاری پہ راضی رہے جو بے پردہ اپنی بیوی کو گھمائے وہ بھی دیوز ہی ہے اس کا بھی حشر وہی ہوگا دیوز جنت نہیں جائے گا جنت کی خوشب اس پہ حرام ہوگی وہے لوگ جو اپنی بیوی کا حسن دکھانے کے لیے مابازاروں میں شادی کی فارٹی فنکشن میں لے جاتے ہیں اب اگر کل حسن لوٹی جائے اگر تباہ و برباد ہو جائے اس کا ذمہ دار وہ شخص خود ہے اسلام کا قانون پردہ حکمتوں سے بھرا ہوا ہے اب جرہاں غور سے سنیے باتیں بہت دور جا سکتی ہیں مگر میں نے ایک اشارہ کیا ڈاکٹر مرلی منوہر جوشی جو بھاج پا کا کیڈر لیڈر ہے اس نے یوگا کے شویر میں کہا صحت مند رہنا ہے تو یوگا کی جیب کہا کہ یوگا کا جتنا طریقہ ہے دنیا میں رام دیب جیب کا یوگا دہلی کے یوگا ماسٹر کے یوگا یوگا کے الگ الگ طریقے ہیں کوئی کہتا ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ نیچے کرو ادھیان کیندریت کرو کوئی کہتا ہے صبح چار بجے کھلی فضا میں جاؤ پالتی مار کے بیٹھ جاؤ سانس تیز تیز لو تیز تیز چھوڑو کہا کہ یوگا کے ڈیفرنٹ میتھر بہت ساری طریقے ہیں مگر وہ بھاج پا کا لیڈر پڑھا لکھا آدمی آج اگر کرناٹہ کا آج اگر مہاراشتہ کا کوئی رام گیری میرے پیغمبر کے خلاف بولتا ہے وہ نہیں جانتا ہے میرے مصطفیٰ کون ہے ان کا قانون کیا ہے اس وہ ڈاکٹر مرلی مناہر جوشی کے پاؤں کی دھول کے برابر نہیں وہ رام گیری جو کہ مرلی مناہر جوشی ہائیلی کوالیفائیڈ ہندوستان کے وزیر تعلیم رہ چکے ہیں وہ پساب پی ایس ڈی ڈی گری ہالڈر بہت پڑھا لکھا آدمی یہ مندر میں گھنٹی بجا کے دو ٹکہ کمانے والا یہ ہمارے پیغمبر کے خلاف بول رہا ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ مناہر جوشی کے پاؤں کے دھول کے برابر یہ پنڈیت نہیں ہے یہ مصطفیٰ کے خلاف بولتا ہے آپ ذرا سنیں وہ پنڈیت رام مرلی مناہر جوشی کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یوگا کا جتنا طریقہ ہے وہ سب اپنی جگہ مگر میں جب اسلام کے پیغمبر کا دیا ہوا قانون نماز دیکھتا ہوں کہ ایک بندہ پانچ ٹائم نماز پڑھتا ہے اور نماز میں کھڑا ہوتا ہے اس کے بعد پھر رکو میں جاتا ہے پھر کھڑا ہوتا ہے پھر سجدے میں جاتا ہے پھر بیٹھ جاتا ہے پھر سجدے میں جاتا ہے پھر کھڑا ہوتا ہے جب کھڑا ہوتا ہے تو سجدے کی جگہ پہ دھیان کنسنٹیٹ کرتا ہے اور جب وہ رکو میں جاتا ہے پاؤں پہ وہ متوجہ رہتا ہے اور جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو دھیان آنک پہ کیندریت کرتا ہے اور جب وہ بیٹھتا ہے تو دھیان گود پہ کیندریت رہتا ہے اور جب وہ سلام پھیرتا ہے تو وہ کاندے پہ دھیان کیندریت رہتا ہے یہ کھڑا رہنا یہ سجدے میں جانا یہ رکو کرنا یہ بیٹھنا یہ ساری دنیا سے کٹ کر دھیان اپنے مالک کی طرف لگانا منوغر جوشی کہتے ہیں یوگا کا جتنا طریقہ ہے نماز سے بہتر کوئی یوگا نہیں اور نماز دینے والے محمد عربی سے بہتر کوئی طبیب نہیں کوئی حقیب نہیں نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت علمائے اہلِ سنت مفتیش شہریہ رضا خان صاحب قبلہ ہم کو تو غیبت کرنے سے فرصت نہیں ہے ہم کو تو دوسروں کی ٹانگ کھیچنے سے فرصت نہیں ہے ہم کو تو مدرسہ کے پیچھے پڑھنے سے فرصت نہیں ہے ہم کو تو جلسہ کے پیچھے پڑھنے سے فرصت نہیں ہے صاحب دلیتوں کا بچہ ڈی ایم بن رہا ہے دلیتوں کے بچے لالٹن کے سامنے آنکھ جلا کے کتاب پڑھ رہے ہیں اور ہمارے بچے رات کے وقت میں پل اور پلیا پہ بیٹھ کے موبائل چلا رہے ہیں موبائل دیا امریکہ اور یورپ کے دانشوروں نے دماغ جلا کے موبائل کا تحفہ دیا پہلے بیس دن کے بعد میرے بیٹے کے خط کا جواب آتا تھا دس دن میں خط پہنچتا تھا پھر وہاں سے دس دن کے بعد جواب آتا تھا اللہ کا کتنا بڑا تحفہ موبائل کی صورت میں ہے کہ بچہ سعودی عرب میں رہے بچہ پنجاب میں رہے بچہ امریکہ میں رہے ایک سیکنڈ میں بچے سے کنیکٹیڈ ہم ہو جاتے ہیں بچے سے رابطے میں آ جاتے ہیں بچے کی خیریت دریافت کر لیتے ہیں کتنی عجوبہ چیز ہے یہ موبائل اس ہنگامے کے دور میں برتیوی آبادی کے زمانے میں اس افرا تفری کے زمانے میں کس قدر تحفہ ہے یہ موبائل جو ہمیں رشتہ داروں سے ہمیں اپنے دفتروں سے اور ہمیں اپنے رشتہ داروں سے قریب رکھتا ہے لیکن یہاں اتنا بڑا تحفہ ہے اس تحفے کا میسیوز کیا ہو رہا ہے کوئی پل پر بیٹھا ہوا ہے کوئی عورتوں کے پاس بیٹھا ہوا ہے کوئی گندی تصویریں لے کے بیٹھا ہوا ہے کوئی رات رات پھر موبائل چلا کے صبح صورے سوتا ہے دن کے دس گارہ بجے اٹھتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا رات بھر کتہ رات بھر سوتا نہیں ہے کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں کبھی یہاں ہلڑ بازی کبھی وہاں دس کتے گئے وہاں بھوکنے لگا یہ رات بھر یہ کتے جانگتے ہیں دوسروں کی نیند خراب کرتے ہیں ہلڑ بازی کرتے ہیں لیکن بزرگوں نے کہا ہے جب صبح کا وقت آتا ہے سہری کا ٹائم اور رات کا آخری حصہ اس وقت یہ کتے سو جاتے ہیں کہاں راہ کے ڈھیر پر بیچ راستے میں نالا کے کنارے یہ کتے سو جاتے ہیں کہتے ہیں بزرگوں نے کہا ہے کہ کتوں کی صفت ہے کہ رات بھر ہلڑ بازی کرنا رات بھر جاگنا سنیما دیکھنا اور جب فرشتوں کے آنے کا ٹائم ہو جائے اس وقت میں مردار کی طرح سو جانا یہ خسلت ہے کتوں کی اور بزرگوں کی کیا خسلت ہے عشاء کی نماز کے بعد جب اللہ کے نیک بندے سو جاتے ہیں اور جب سہری کے ٹائم میں تہجد کا وقت ہوتا ہے تو اللہ کے فرشتے آسمان سے زمین پر نازل ہوتے ہیں اس کی پہچان کیا ہے جب مرگ بولنے لگتا ہے یہ حضور فرماتے ہیں فَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَطْلِ اللہ سے اس کا فضل مانگو کب؟ جب سمعتم جب تم سنو مرگ کی بانگ کو تو اللہ کا فضل مانگ چونکہ وہ فرشتوں کے زمین پر اترنے کا ٹائم ہے اس وقت وہ قبول ہوتی ہے تو فرشتہ آتے ہیں اس کی پہچان پہچان یہی ہے کہ رات کے آخری پہر میں جب مرگ بانگ دینے لگے سمجھ جا کہ فرشتوں کو دیکھ کی مرگ بانگ دیتا ہے اللہ والے عشاء کے بعد سو جاتے ہیں سہری کے وقت اڑ جاتے ہیں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اللہ سے اللہ کے فضل کی بھیک مانگتے ہیں گناہوں سے مغفرت چاہتے ہیں وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ قرآن میں آیا ہے یہ سہری کے وقت میں سہارات کے آخری پہر میں یہ اللہ سے بخشش طلب کرنے والے نیک لوگ يَسْتَغْفِرُونَ بِالْأَسْحَارِ یہ وہ سیلیکٹیڈ لوگ ہیں جو رات کے آخری پہر میں اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں قرآن میں کئی جگہوں پہ سہر کا وقت آیا ہے وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ وَيَسْتَغْفِرُونَ بِالْأَسْحَارِ یعنی وہ لوگ رات کے آخری پہر میں اللہ سے استغفار کرتے ہیں فرشت نیک بندوں کی صفت ہے کہ آت رات کے آخری پہر میں جاگ جانا فرشتوں کے آتے وقت اللہ سے دعا کرنا اور شریروں اور شیطانوں کی صفت ہے کتوں جیسی عادت ہے کہ رات بر ہلڑ بازی کرنا کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی پل پہ کبھی پلیا پہ کبھی دوسروں کی گلی میں اور جب فرشتوں کے آنے کا ٹائم ہوا کتوں کی طرف مردار بن کے سو جانا نہیں نہیں تم شاہین صفت ہو تمہیں فرشتوں کی عادت اختیار کرنی ہے نیک لوگوں کے طریقے پہ چلنا ہے ہم کبھی قادری کانفرنس کرتے ہیں تاکہ غوثِ آزم کی کردار کی نقل کرنے کی عادت پیدا ہو ہم غریب نواز کانفرنس کرتے ہیں یہ نہیں کہ اجمیر جا کے دھاگا تالہ باندے مراد کا تالہ نہیں غریب نواز کی زندگی سے نور حاصل کریں ہم آلہ حضرت کا ارث مناتے ہیں تاکہ آلہ حضرت کی زندگی سے روشنی ہمیں ملے عشق رسالت کا نور ملے عمل سالح کا نور ملے کتابوں کے مطالعہ کا نور ملے سنیت کا نور ملے عقل اسلام سے بے پنائش کرنے کا نور ملے غوثِ آزم سے محبت کرتے ہیں تاکہ صداقت ملے سچائی ملے صفائی ملے نمازوں کی پابندی ملے جہاں انچاس اولاد چار بیویاں ہیں مگر فجر کی نماز چالیس سال تک ان کا غلام کہتا میں نے مرشد کو دیکھا چالیس سال تک عشاقِ وضو سے فجر کی نماز پڑی ہے تو ہم نے غوث کا لنگر کھایا ان کا توشہ کھایا تو ملیدہ کھایا مگر غوثِ پاکست کیریکٹر سے نور حاصل نہیں کی دار بیوی انچاس اولاد اور عبادت کا حال ہے چالیس سال تک عشاقِ وضو سے فجر تک عبادت کرتے رہیں اسی وضو سے فجر پڑھ کے تب آپ مدرسے میں جا کے قیام فرمائے پتا یہ چلا غوثِ آزم کا مالیدہ کھانے سے غوثِ پاکست خوش نہیں ہوتے تم نماز پڑھنے کی عادت ڈال کہ ہم عشاقِ وضو سے فجر نہیں پڑھ سکتے کم سے کم عشاقِ وضو سے عشاق پڑھ لیں پھر پوری راست ہو جائے پھر فجر کے ٹائم میں اٹھ جائے اور فضل کی وجود سے فجر پڑھ لیں ایک لاکھ لنگر کے دیکھ سے غوث خوش نہیں ہوں گے جتنا تمہاری نمازوں کی پابندی سے غوثِ آزم کے روح خوش ہو جائے گی سرکارِ غوثِ آزم کے روح دیکھ سے خوش نہیں ہوتی غوثِ آزم کے روح مالیدہ سے خوش نہیں ہوتی سرکارِ غوثِ آزم کے روح شریعت اور سنت پر عمل کرنے سے ان کی روح کو خوشی حاصل ہوتی ہے ہم لوگ صرف کھانے والے پارٹی ہیں تیجہ میں کھانا چالیسوہ میں کھانا برسی میں کھانا غوثِ پاک کا کھانا اجمیر اور صاحب خاجہ قریب نواز کا کھانا محرم کا کھانا یعنی یہ لنگرِ حسین یہ لنگرِ امامِ آزم یہ لنگرِ غوثِ آزم یہ صاحب لنگرِ بھارویں یہ لنگرِ چھٹی سب بس کھاؤ اس کے بعد جا کے دھنڈ پیلو اور پاکھانا کرنے جاؤ صرف ہم نے لنگر دیکھا ہم نے ان بزرگوں کے کیریکٹر نہیں دیکھا ان کے اخوال نہیں دیکھا نمازوں کی پابندی نہیں دیکھی ان کا تقوی نہیں دیکھا یہ عرص اس لئے نہیں لگتا ہے کہ تالہ تھاگا باندھا جائے وہاں لحبان جلایا جائے یہ عرص اسی لئے لگتا ہے ان کی زندگی سے نور حاصل کیا جائے ان کی زندگی سے اسپریٹ لیا جائے ان کی زندگی سے سنٹیمنٹ لیا جائے ان کی زندگی سے پریر نہ لیا جائے ان کی زندگی کی خیرات تقوی کی خیرات اللہ رب العزت سے مانگی جائے تو نیک لوگ ہمیشہ سہر کے وقت میں جاگتے ہیں یہ نیکوں کی پہچان ہے رات میں جلدی سو جانا اور صبح جلدی اٹھ جانا اور اسی کو آج ویگانک بھی کہتے ہیں ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز میکس ایمین ہیلڈی ویلڈی جلدی سے بیٹ پہ جائے اور جلدی سے بیٹ سے اٹھ جائے اگر اقل مند بننا ہے دولت مند بننا ہے صحت مند بننا ہے یعنی ہیلڈی بننا ہے ویلڈی بننا ہے وائز بننا ہے ہیلڈی منس سوستندرست بننا ہے ویلڈی منس دولت مند بننا ہے وائز منس اقل مند بننا ہے اقل مند بننے کے لئے جلدی سونا جلدی جھاگ جانا اور صحاب دولت مند بننے کے لئے جلدی سونا اور جلدی اٹھ کے نماز پڑھ کے اپنا کاربار شروع کر دینا جو دن کے بارہ بجے دکان میں بیٹھے گا اور جو دن کے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد چھے بجے دکان میں بیٹھ جائے گا وہ اس کے مقابلے میں زیادہ کمائے گا ان کی دکان زیادہ چلے گی ایک ایک منٹ کو قیمتی سمجھنا ہوگا ہمارے بزرگوں نے نہ زیادہ ہنسا نہ زیادہ بولا نہ زیادہ بات کیا نہ زیادہ دوسروں کے چکر میں پڑھا وہ صرف آخرت کی فکر میں ہمیشہ رہتے تھے اس لئے ان سے نور حاصل کرنا ہے اب جب دیکھیں مروہ اور جوشی غیر مسلم ہے اس نے نماز میں جب غور سے دیکھا کتنے بینیفیٹس اس کو معلوم ہوئے کتنے فوائد معلوم ہوئے ہمارے پیغمبر نے کہا تھا کہ مروہ اولادکم بس سلاف وہم ابناو سب سنین اپنے بچوں کو حکم دے جب تیرے بچے سات سال کہوں نماز کا حکم دے سات سال کے بچے کوئی اگنور نہیں کیا جائے نہیں بڑا ہوگا خود سے پڑھ لے گا آج ستر سال کا بوڑا بھی نمازی نہیں بن پاتا ہے یہ قصور ماں باپ کا ہے جو بچپن میں ڈھیل چھوڑ دیا آج پڑھنے لکھنے کے باوجود پچاس سال کے لوگ نمازی نہیں بن پائیں اسی فکر میں رہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ماف کر دے گا تو ان سے کہیے یہ جو رات رات بھر مارے مارے پھر کے دو روپیہ کماتے ہو پنجاب سعودی عرب میں جا کے روزی کی تلاش کرتے ہو کیا اللہ پر یقین نہیں ہے کیا تم نے نہیں سنا کہ اللہ نے کہا ہے زمین پر چلنے والا سارا چوپایا جو بھی ہے سب کی روزی اللہ کے ذمہ ہے اللہ سام چچندر بندر سب کو روزی دیتا ہے یا انسان اشرف المقلوقات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو روزی نہیں دے گا اللہ جب روزی دینے والا ہے بے شک اللہ زبردست روزی دینے والا ہے اللہ کہتا ہے غریبی کے ڈر سے بچوں کو زبہ مت کر ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں تیرے بچوں کو بھی روزی دیں گے اللہ کہتا ہے جب تم نماز مکمل کر لو تو کھڑے ہو جاؤ اللہ کو یاد کرو اللہ کا فضل تلاش کرو اللہ کا فضل اللہ کی دیمی روزی تلاش کرو تو پھر تم نماز پڑھنے کے بعد روزی تلاش کرنے لگے کیوں؟ معلوم ہے کہ جب روزی اللہ دینے والا ہے تو کھے جانے کی کیا ضرورت ہے دکان جانے کی کیا ضرورت ہے دلی پنجاب جانے کی کیا ضرورت ہے جتنی روزی مجھ کو ملے گی اللہ مجھ کو دے گا چاہے میں گھر میں بیٹھ کے کیوں نہ رہوں جیسے سامپ کو روزی اللہ دیتا ہے شیر کو جنگل میں روزی دیتا ہے نابی نہ اندھا سامپ جو درست کی سب سے اونچھی ٹہنی میں لپٹا ہوا ہے اس کو روزی دیتا ہے سمندر کی مچھلیاں جو دو کنٹل کھانا کھاتی ہیں اللہ اس کو روزی دیتا ہے پھر ہم کو روزی نہیں دے گا جب یقین نہیں ہے تو اسی لئے لوگ مارے مارے پھرتے ہیں یقین رہے تو پھر وہ روزی کی تلاش میں نکلے اور وسواس اللہ پہ ہو کہ روزی اتنی ہی ملے گی جتنا اللہ نے میرے نصیب میں لکھ دیا ہے اب چونکہ اللہ نے کہا ہے زمین میں پھیل جاؤ محنت کرو تب ہم اسی لئے ہم زمین پہ نکل گئے ہم روزی کی تلاش میں نکل رہے ہیں تو روزی کی تلاش میں بڑا اقل مند ہے یہ روزی کی تلاش میں اقل مند ہے کہ ہاں ہاں اللہ روزی دینے والا ہے مگر کھیت نہ جاؤں تو روزی کیسے ملے گی دکان میں نہ بیٹھو تو روزی کیسے ملے گی اگر آم کا پیڑ نہیں لگاؤں تو پھر وہ اپنے آم کے پیڑ سے آم کا پھل کیسے ملے گا اگر میں دکان میں بارہ گھنٹے نہ بیٹھو تو پیسہ چل کے میرے گھر میں تو شام میں نہیں آئے گا بڑے اقل مند ہے روزی دینے والا اللہ ہے مگر دکان جانا ہوگا کھیت جانا ہوگا دلی پنجاب میں نوکری تلاش کرنی ہوگی پچیس تیس سال تک پڑھنا ہوگا پھر پچیس سال تیس سال نوکری کرنی ہوگی تو روزی جو مقدر ہے ایک دانہ چھوڑ کے بندہ نہیں مرے گا جتنی روزی مقدر میں ہے کھانے کے بعد ہی وہ مرے گا جس طرح ملک الموت اپنے فکسے ٹائم پہ روح قبض کرنے کے لئے فرشتہ آتا ہے اسی طرح روزی بھی مجھ کو تلاش کرتی ہے جس طرح موت ڈھونڈتی ہے اسی طرح روزی بھی تلاش کرتی ہے پھر مارے مارے کیوں پھر رہے ہیں جواب ہے تدبیر جواب ہے اللہ کے فضل تلاش کرنے والی آیت پہ عمل اللہ نے کہا ہے روزی میں دوں گا مگر تجھ کو حرکت کرنا ہے تجھ کو محنت کرنی ہے تجھ کو زمین پہ پھیل جانا ہے اس لئے میں پھیل گیا پھر آخرت کی جنت کے فارمولے گول دے کر وہاں کیوں آپ اندھے ہو جاتے ہیں اللہ ماف کر دے گا زنا کر رہے شراب پیئے جوا کھلیں چاہے جو کر رہے اللہ ماف کر دے گا ایک وقت کی نماز چھوڑنا حرام اور گناہ کبھی رہا ہے چاہے دھڑلے سے نماز چھوڑیں پندرہ سال کی عمر کے بعد سے نماز فرض ہے جوان احتلام ہو یا نہ ہو مہباری خون آئے یا نہ آئے مگر کیا کہتے ہیں اللہ ماف کر دے گا اللہ ماف کر دے گا حضور کہتے ہیں اقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو دباتا رہے مرنے کے بعد کے جو دن ہیں اس کے لئے عمل کرتا رہے بے وقوف ہے وہ جو نفس کی غلامی کرے اتمنہ لگا کے بیٹھے کہ اللہ ماف کر دے گا سماج کے نفے فیصد لوگ آج اسی آس لگا کے بیٹھے ہیں چاہے جیسے بھی ہوں شرابیوں اللہ ماف کر دے گا زنا کروں اللہ ماف کر دے گا مسجد کو اجاروں اللہ ماف کر دے گا آپس میں جانوروں کی طرح بھائی بندوں سے لڑوں اللہ ماف کر دے گا ایک ایک بالیست زمین کے لئے مدر کروں اللہ ماف کر دے گا چاہے دوسروں کی بہو بیٹی کو ڈھونٹا رہوں اللہ ماف کر دے گا چاہے زندگی پر جھوٹ غیبت حسد جلن قدرت کے ساتھ جیوں اللہ ماف کر دے گا یہ شیطانی سوچ ہے کیونکہ حضور نے کیا کہا بےوقوف ہے وہ جو نفس کی غلامی کرے اور امید لگا کے بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ ماف کر دے گا یہ کتنا عقل مند ہے کہ اللہ روزی دینے والا ہے مگر روزی کی تلاش کر رہا ہے وہ چانتا ہے کہ دکان گئے بغیر روزی نہیں ملے گی اگرچہ اللہ روزی دینے والا ہے یہی فارمولا یہاں فٹ کر لی اللہ گناہ ماف کرنے والا ہے اللہ جنب دینے والا ہے اللہ ہمیں بخشنے والا ہے مگر جو روزی دینے والا رب ہے تو روزی کی تلاش کرنی پڑے گی دکان جائے بغیر روزی نہیں ملے گی کھیت جائے بغیر روزی نہیں ملے گی اسی فارمولے کو فٹ کر لی اللہ ماف کرنے والا ہے اللہ بخشنے والا ہے اللہ جنب دینے والا ہے اس طرح دکان گئے بغیر روزی نہیں ملتی ہے اسی طرح نہ مسجد گئے بغیر بھی جنت نہیں ملتی ہے اسی طرح روزہ رکھے بغیر جنت نہیں ملتی ہے سجدہ کیے بغیر جنت نہیں ملتی ہے تقوی اختیار کیے بغیر جنت نہیں ملتی ہے تو جس طرح زندگی میں روزی کی تلاش کے لیے ٹائم مل جاتا ہے اگر یہ سوچ ہو کہ بغیر نماز پڑے مسجد گئے جنت نہیں ملے گی تو اسی طرح مسجد جانے کا بھی ٹائم مل جائے گا مگر شیطان تھپکیاں دے کے سولاتا ہے چلو اللہ معاف کرنے والا ہے ہمارے گناہ سے اللہ کا کیا بگڑنے والا ہے امام غزالی کہتے ہیں کہ یہ شیطانی سوچ کے مخول سے باہر آنا ہوگا یا شیطان تمہیں تھپکیاں دے کے سولاتا ہے چلو اللہ بخشنے والا ہے معاف کر دے گا یہ ہمارے بزرگوں نے جو ہمیشہ کہا ہے اللہ تو بخش دے تو بخشنے والا مہربان ہے یا کون کہا جو چالیس سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھا ہے یا کون کہا جو پچیس سال درختوں کے پتوں کو کھایا ہے یا کون بولا یا وہ بولا جو رمضان کے تیس روزے کے علاوہ سال کے تین سو ساٹھ دن جن پانچ دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے اس کے علاوہ وہ صاحب سائم الدہر رہے ہمیشہ روزہ رکھتے رہے وہ سجدے میں روتے تھے وہ اللہ کے سامنے آنسو بہاتے تھے وہ گڑ گلاتے تھے ان کے رنگتے کھڑے ہوتے تھے ان کا بدن تھر رہتا تھا وہ اتنی عبادت کرنے کے بعد بھی کپ کپاتے تھے اور کہتے تھے میرے سجدے اس قابل نہیں ہے کہ تُو جنت دے دے بس تیرا حکم ہے سجدہ کرنا تیرا حکم ہے میں حکموں کے بجا لاتا ہوں مگر جنت تو تیرے فضل سے ملے گی یہ شرابی یہ جوہاری یہ پاپی یہ نماز چھوڑنے والا اگر وہ یہی فرمولہ اپنا ہے الہی تُو فضل کرنے والا ہے تو تُو مجھ کو ماف کر دے گا جنت دے دے گا یہ شیطانی سوچ ہے اس لیے کہ بزرگوں نے گناہ کا مو نہیں دیکھا وہ ٹر رہے تھے وہ ہمیشہ اللہ سے بھیک مانگ رہے تھے اور یہ گناہوں کی کیچر میں لطپت ہے اس کے پاوجود یہ کہتا ہے اللہ ماف کر دے گا اور روزی کے بارے میں سنسیٹیب ہے روزی کی تلاش میں وطن سے بے وطن ہوتا ہے گرہ پاندھ کے رکھ لیں دانہ نہیں کھاؤں گا تو میں مر جاؤں گا اسی طرح نماز نہیں پڑھوں گا تو میں مسلمان نہیں رہوں گا اس لیے اس بات کو گرہ باندھ کے رکھ لیں قانونی طور پر کلمہ پڑھنے والا جب تک نماز روزے کی فرضیت کا انکار نہ کرے اس وقت تک وہ قانونن کافر نہیں ہوگا لیکن عقال اسلام کی حدیث کا تیور بھی تو دیکھیں حضور نے کیا فرمایا ہے کہ بے نمازی کا حشر فیرون کے ساتھ ہوگا بے نمازی کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا بے نمازی کا حشر نہامان کے ساتھ ہوگا بے نمازی کا حشر امیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا یہ چاروں کفار گھٹیا قسمے کے کافر کا نام مسند احمد شریف میں یہ روایت موجود ہے اور حضور نے کہا فرمایا من ترک السلاة متعمدن فقد کفر جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا اب وہ کہاں فرماتے ہیں کفر کرنے کا مطلب وہ کفر کے قریب پہنچ گیا اب ممکن ہے کہ وہ نماز کی فرضیت کا ارکار کر جائے میں نے کل ایک روایت پڑھی جو سنتیں چھوڑتا ہے یا سوچ کر ارے سنتیں چھوڑ دیا جائے وہ دھیرے دھیرے فرض کو چھوڑنے والا بن جاتا ہے اور جو فرض کو چھوڑتا ہے وہ دھیرے دھیرے شریعت کے قانون کو حلقہ سمجھنے لگتا ہے وہ کہتا نماز روزہ کیے بغیر میں جی رہا ہوں میری روزی بڑھ رہی ہے میرا مال بڑھ رہا ہے یہ بزرگان دین کے اقوال موجود ہے جو سنتیں چھوڑتا ہے وہ دھیرے دھیرے فرض چھوڑنے کا عادی ہو جاتا ہے اور جو فرض چھوڑتا ہے وہ دھیرے دھیرے شریعت کے قانون کو حلقہ سمجھنے لگتا ہے ضروری نہیں ہے اور جہاں شریعت کے قانون کو حلقہ سمجھا وہ کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے بین العبد والکف ترک السلا ایک مومن اور کافر کے درمیان جو چیز فرق پیدا کرتی ہے وہ ترک نماز ہے اب اس لئے سرکار دو جھان کے حدیث کے فرمان کا تیور آپ دیکھیں آقا نے کیا کہا ہے یہ اپنے نفس کی غلامی کرنے والا گناہ کرنے کے بعد بھی کہتا جنت میرے لئے پکی ہے اور وہاں بزرگان دین نے نیکی کا پتلا ہونے کے باوجود وہ ڈرتے تھے کہیں میری عبادت رائے گا نہ ہو جائے اور میں جہنم نہ چلا جاؤں نوے سال کی عمر میں غوثِ عظم رات بھر جا کے اللہ رب العزت کا فضل مانگتے تھے صرف لہبان جلانے سے کام نہ ہوگا اگر بطی جلانے سے کام نہ ہوگا صرف فاتحہ کے لئے بطاشہ لے کے گئے مزار پہ اور دس روپے کا بطاشہ ہے اور دس کروڑ کی مرادیں مانگ کے لے آئے کہ سامنے والا پلوٹ خرید لیں فورچونر خرید لیں بطاشہ دس روپے کا اور مراد دس کروڑ کی مانگ رہا ہے اور پھر جس بزرگوں نے زندگی بھر دنیا کو طلاق دیا دنیا کو قریب آنے نہیں دیا جو کی روٹی کھائی اور صاحب چٹائی پہ سوتے رہے اور اس فقیر کے دروازے پہ جا کے دنیا کی بھیک مانگی جا رہی ہے اس کا مطلب ہے ہم نے بزرگوں کے آستانے سے وہاں نماز روزے کا نور نہیں لیا وہ تو ہم سمجھ بیٹھے کہ یہاں جانے کے بعد دنیا ملتی ہے مکان ملتا ہے دولت ملتی ہے فنہ اجمیر گیا ارپتی ہو گیا فنہ اجمیر گیا چار بیٹا مل گیا فنہ اجمیر گیا فورچونر خرید لیا اسی لئے چلو ہم بھی اجمیر چلتے ہیں یا اجمیر دین کی محبت میں نہیں جاتے ہیں یا اجمیر بزرگوں کی محبت میں نہیں جاتے ہیں کہ بابا آقا غریب نواز اجمیری آپ پیدا ہوئے ایران میں آپ کی ماں تو رات رات بھر مسلح پہ بیٹھ کے سزدہ کرتی تھی جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے تو آپ کی ماں کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ تہجد میں جب کھڑی ہوتی تو پیٹ سے کلمہ پڑھنے کی آواز آتی تھی اور آپ کا باپ ایسا لا جواب تھا جو ایک پنچکی اور باگ سے جو حلال روزی ملتی تھی اسی سے کھاتے پیتے بچوں کو پالتے تھے کبھی کسی دوسرے کے سامنے حدث تھی سوال دراز نہیں کیا جس کو زہد کہتے ہیں وہ حقیقی زہد پر آپ کے باپ نے عمل کیا جب ماں نیک تھی اب باپ نیک تھا تو پھر کیا ہوا اس دونوں کی کوک سے جو بچہ پیدا ہوا وہ بچہ ننانوے نوے لاکھ بے ایمانوں کو ایمان کا نور عطا کر کے چلا گیا جس جو ماں کے پیٹ میں کلمہ پڑھتا تھا وہ ہندوستان کی سرزمین میں اپنا وطن ایران چھوڑ کے آیا اور نوے لاکھ کافیروں کو مسلم منمومین بنایا اس کے سینے میں ایمان کا نور عطا کیا جو ماں کے پیٹ میں کلمہ پڑھتا تھا ہمارا بچہ ہماری ماں کا بچہ ہماری بہو بیٹی کا بچہ یہ جواری شرابی پاپی ہندووں کو شرمانے والا کاف ہندووں کو شوق پیدا ہوا پڑھنے کا میں پڑھوں گا دی ایم بنوں گا بینک às پروبیسلی آفیسر بنوں گا لکون کہتا نوکری نہیں ملتی ہے لڑ کے نوکری لوں گا اگر پانچ گھنٹے پڑھنے کے بعد نوکری نہیں ملے گی دس گھنٹے پڑھ کے نوکری لوں گا اگر دس گھنٹے پڑھنے کے بعد نوکری نہیں ملے گی پندرہ گھنٹے پلک کے نوکری لوں گا ایک جنون تاری ہے اور ہمارا بچہ باپ زمین بیچ کے ان کو بھیجتا ہے سلی گوڑی اور کلکتہ وہاں وہ تین گھنٹے سنیما ڈیلی دیکھتا ہے قیمتی موبائل خریدتا ہے اور پھر روزانہ ڈریز بدلتا ہے اور پھر چوری ووری کر کے ام میں کر بھی لے اور نوکری رہی ملی لیکن نوکری صرف آسکر ڈگری سے نہیں ملتی ہے نوکری ملتی ہے کمپیٹیشن کا زمانہ ہے جو جتنا زیادہ میری ٹیریس ہوگا اس کو نوکری ملے گی اس لیے اب اس مقابلے کے زمانے میں خوب محنت کو بڑھانا ہوگا بارہ سے پندرہ سے اٹھارہ گھنٹے تک پڑھنا ہوگا یہ جو گھومے پیرے موبائل کا مقابلہ کیے سنیما حال دیکھے کون نہیں فلم آ رہی ہے چلو آج سب سے پہلے حال جانا ہے تین گھنٹے مسجد میں تین منٹ نہیں رہتے اور تین گھنٹے ہال میں بیٹھ جاتے ہیں تین گھنٹے جلسے میں نہیں بیٹھتے تاکہ گناہوں کا داغ دھولے آنکھیں روشن ہوں دلوں کا زنگ چھوٹے آخرت کی تیاری کا سپریٹی جگہ نہیں یہاں آئے جیسے کہ اوجلت میں آئے اور چلدی سے بھاگ گئے جیسے کوئی چھوٹی کاٹ رہا ہو دیکھا آپ نے اس بچے کو نات ہو رہی تھی بیٹھا تھا اب یہ تخریر کا اعلان نہیں ہوا ہے وہ ننگے سر بیٹھنے والا چلتا بنا آخر یہ بچائیں یہ بچہ اگر زندگی بھر نوے سال کی عمر پائے یہ سبحان ربی العالیٰ کیسے ٹھیک سے پڑھے گا سور فاتحہ کیسے ٹھیک سے پڑھے گا یہ کیسے نماز کے فرائض و واجبات کو عمل کرے گا ہر ماں باپ پر لازم ہے فیزیس کیمسٹی بچوں کو پڑھائے مید پڑھائے انگریزی پڑھائے جی کے پڑھائے جی ایس پڑھائے تاکہ دنیا میں نوکری ملے اور اسے قرآن پڑھائے حدیث پڑھائے عالم کے پاس بھیجے تاکہ مرنے کے بعد جنت ملے دنیا میں خوشحال رہنا ہے فیزیس کیمسٹی مید پڑھنا ہوگا اور جنت جانا ہے تو قرآن پڑھنا ہوگا بہار شریعت پڑھنا ہوگا نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی اگر فیزیس پڑھنے کے لیے کسی کافر کے دروازے پہ جانا ہو جاتے ہیں چہرہ دیکھیں تو ڈی ایم بننے کا جنون پیدا ہو اور عالم کا چہرہ دیکھیں تو جنت جانے کا جنون پیدا ہو دونوں جہان کی نعمت چاہیے ہمیں ایسا نہیں کہ دنیا میں کنگال رہے بھکاری رہے اب مرنے کے بعد جنت تو ہے اللہ یہ نہیں کہتا اللہ نے قانون زکاة اس لیے دیا ہے تاکہ دنیا میں تو مان کما ایک لاکھ ہو تو ڈھائی ہزار اللہ کی راہ میں نکال دے ایک کروڑ پیس روپیہ کماؤ ایک کروڑ کماؤ ڈھائی لاکھ روپیہ اللہ کی راہ میں نکال دے سو کروڑ کماؤ ڈھائی کروڑ اللہ کی راہ میں نکال دے اور اگر مال رہے گا تب قربانی واجب ہے مال رہے گا تب صدقہ فطر واجب ہے مال رہے گا تب زکاة فرض ہے غریبوں کنگالوں پہ زکاة فرض نہیں ہے حج فرض نہیں ہے اور فقیر پہ صدقہ فطر واجب نہیں ہے قربانی واجب نہیں ہے اس لیے اسلام میں مال نہیں کمائے یہ نہیں کہا گیا ہے مال کمائے تاکہ دوسروں کے سامنے بھیک نہیں مانگ گئے سوسرال والے سے بھیک نہ مانگ گئے اپنی بیوی کے باپ کی زمین بیچوا کے وہاں سے راڈو گھڑی نہ مانگ گئے اپنی بیوی جس کے ساتھ ساری زندگی گزارنی ہے جس کے ساتھ رہ کر اپنے دل کو سکون دینا ہے اس بیوی کے باپ کی زمین بیچوا کے جو آپ تری پیس پہلیں گے جو آپ صاحب گھڑی لیں گے جو آپ بلیٹ لیں گے یہ بتا دیں کہ آپ کی بیوی کے دل پہ کیا گزرے گا یہ میرا شوہر ہے بولتا ہے میں تیرا ہمدرد ہوں میں تیرا سرتاج ہوں یہ میرے باپ کو کنگال منا دیا ہے یہ میرے باپ کو سڑک پلا دیا ہے جو گھر تھا وہ گھر بچوا دیا ہے